پچھلے دو سالوں میں کرونا مہماری کے چلتے جب پر تیک وقتی گھر میں ڈرہ سائمہ جان بچانے کی کوشش میں لگا تھا تب کچھ نوجوان اپنے دل میں سمائے سیوہ کو مول بنا کر اپنی چانوں کو ہتھیلی پر لے کر نیرن تر دو سالوں سے خدمتیں خلق میں لگے ہوئے ہیں یہ سب سال 2020 میں لگڈاؤن لگنے کے بعد شروع ہوا جب ان نوجوانوں نے اپنے آس پاس رہنے والے غریب اور ضرورت بندوں کو بھوکا نہ چھوڑنے کا اہت کیا ان نوجوانوں نے پچھلے لگڈاؤن میں پندرس اور راشن کے پیکٹ بنائے یہ نوجوان یہی نہیں تھا میں پروازی مزدوروں کا کسٹ دیکھتے ہوئے انہوں نے ہائیوے جہاں سنکرمڑ کا خطرہ سب سے زیادہ تھا وہاں پہنچ کر دودھ، کیلہ، بریٹ، بند، سمو، جل، وارس جیسے میڈیکل سویدھا پہنچائی یہ سلسلہ نیرن تر کئی دینوں تک ہزاروں مزدوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا اور پھر جب سنکرمڑ کم ہوا لگڈاؤن ہٹنے کے بعد لوگوں کی زندگی پھر سے پچھلی پر آنے لگی سردی کے موسم میں تھنڈ سے غریب ٹھٹو رہے تھے تب ان لوگوں نے گرم کپڑوں کی ویبستہ کی اور سیگڑوں جو کی روڑ اور چھگیوں میں رہنے والے ہیں ان کی مدد کی اور پھر جب کورونا نے اپنا بھیا بھر روپ لیا، اکسیجن کے اقلت ہونے لگی تو حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو میڈیکل سہایتہ دی راشن جس پہ پانچ کلو چاول، پانچ کلو آٹا، دو کلو ارہر دال، ایک کلو چنہ دال، دو کلو شکر، ایک لیٹر تیل کا وطرن کا سلزلہ پھر سے شروع کر دیا ان نوجوانوں کے منوبل کی داد دینی پڑے گی لیکن ہمارا دائیت تو بنتا ہے کہ ہم ان کے منوبل کو نہ ٹوٹنے دے ان کے کام کو سراہیں اور ان کی سہائتہ کریں